ہلو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں میکزیمم ہائٹ آف پروجیک ٹائل اس سے پہلے ہم نے کور کیا تھا وارد پروجیکٹال موشن پروجیکٹال موشن ہوتی کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ پیرامیٹر کے بارے ہم ڈسکس کیا تھا آج ہمارا ٹوپک ہے میکزیمم ہائٹ آف پروجیکٹائل تو بیسیگلی پروجیکٹال موشن is two dimensional motion ہمیں پتا ہے کہ پروجیکٹال موشن جو ہمارے پاس کونسی two dimensional motion ہے جس کے اندر ہمارے پر جو آپ کے ایک ہی ٹائم کے اندر وہ ایکس ایکس میں بھی مو کرتا ہے اور وای ایکس کے اندر بھی مو کرتا ہے تو اس ٹائپ کی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں two dimensional motion کہتے ہیں تو ہمیں ابھی کیا فائنٹ کرنا ہے کہ میکزیمم ہائٹ آف پروجیکٹر تو یہاں سے ہم ایک پروجیکٹال کو لانچ کریں جس سے پوائنٹ آف پروجیکشن یہاں سے ہم نے پروجیکٹ کیا اور یہ کچھ دسٹینس کور کرتا ہوا واپس لینڈ ہو گیا جس کو کہتے ہیں انگل آف لینڈنگ اب یہاں پر ہم نے کچھ انیشیل ویلاسٹی دی ہوگی that velocity is known as a V0 وہ ویلاسٹی ہمارے پاس کیا ہے V0 ہے just a velocity given to the projectile یہ جو پارٹیکل ہم نے پروجیکٹ کیا اس کو جو انیشیل ویلاسٹی دی ہے اس کے برابر ہے V0 اس ویلاسٹی کے دو کمپوننٹ ہیں ایک کمپوننٹ ہمارے والانگ x-axis ہے جس کو ہمیں کہتے ہیں V0 x is equal to V0 cos theta یہ ہمارے والانگ x-axis ہے اسی طرح کہ ہمارے پاس Y component بھی ہے یہ ہمیں فائنٹ کر رہے ہیں by using resolution of vector تو جو Y component ہے وہ بیسکلی کیا ہے V0 y is equal to V0 sin theta یہ ہمارے پاس Y component ہے اس کا تو یہ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے projectile motion ہمیں کیا فائنٹ کرنا ہے کہ یہ projectile ایک ہی time کی اوپر دو distance travel کردہ ہوتا ہے ایک تو ہمارے کو horizontal distance ہے horizontal distance کو ہم سمپل وارڈوں میں کیا کہتے ہیں range of projectile کہتے ہیں range of projectile horizontal distance travel by the angle of landing to angle of projection جو distance ہوگا اس کو ہم کیا کہیں range of projectile range of projectile جو اس نے vertical distance cover کیا ہے from there mean یہ جو vertical distance جو اس کو ہم کہتے ہیں maximum distance from the way یہ ہمارے پاس جو vertical distance ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں maximum height of projectile کیا کہ جاتا ہے maximum height which cover by the projectile which cover by the projectile vertical axis اب یہ ہمیں find کیا کرنا ہے یہ vertical axis کی height ہمیں find کرنا ہے تو اس کے لئے ہم equation use کر رہے ہیں vertical component جو غے than 5 Happy چائر الف جو ہمارے پاس خیئل و ف وہ initial velocity ہمارے پڑی وی ٹ ایکس وی înt کے دو کمپونند ہے وی SKS3 بیسکلی ہم ورٹیکل کمپونند کے بارے ہم ڈسکس کر رہا ہیں تو ہم کونسی ہائٹ لیں گے ورٹیکل ہائٹ لیں گے تو یہاں پر کیا ہے initial velocity وی ٹ اومارے پر کس کے بارے وی ناٹ وی کہ ہم لے لیتے ہیں وی ناٹ وی چاہے بیٹا لے وی ناٹ ووائی منس اس کے بعد ہمارے پر کہہ ہے جی تی ہمیں پتہ ہے کہ velocity جو ہے vertical axis ہمارے پر کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے جب velocity y axis کی 0 تو یہ equation ہمارے پر کیا بن جائے گی v0 اور v0 y ہے تو v0 y ہمارے پر کس چیکل ہے v0 sin theta تو v0 sin theta minus gt اگر اس کو ہم rearrange کریں ہمیں time find کرنا ہے to reach in maximum height وہ time جہاں پر projectile ہمارے پاس maximum height کے اوپر پہنچ رہا ہے اس time کو ہمیں find کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو rearrange کریں گے v0 sin یہاں پر یہ posit ہوا جائے گے کیا ہو جائے گا negative اور یہ کیا ہے negative ہے gt ہو جائے گا اور یہاں پر ہمیں کیا ہے negative negative سے cancel کر دیں گے negative negative سے جب cancel کریں گے تو یہ ہمارے پاس time جو ہوگا کس کے برابر ہوگا that's equal to v0 sin theta our g یہ time اس time کو ہم کیا کہتے ہیں that time which projectile reach on maximum height یعنی ادھر وڑھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس half time ہے half time کا مطلب کیا ہے کہ whole time جس کے اندر projectile maximum height تک پہنچ رہا ہے تو اگر یہ واپس land ہو رہا ہے تو یہ full time ہوتا ہے اس کو ہم half time بھی کہہ سکتے ہیں object reach on ہے maximum height projectile which reach on ہے maximum height تک پہنچتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں half time بھی consider کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے maximum height کے لیے equation آگے time کی time کیا ہے v0 sin theta اور g تو اسی equation کو ہم فردہ use کریں گے اسی equation کو use کرنے سے آگے چلتے ہیں تو یہ equation ہمارے پر کس کے اقلتی time جو half time تھا ہمارے پار time جو ہے وہ کس کے اقل تھا v0 sin theta اور g اسی equation کو use کرتے ہیں اور آگے solve کرتے ہیں height of projectile اس equation کو اسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ v0 sin theta یہ میں پتا ہے کہ کون یہ height ہے v0 y v0 y اور g بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو آگے ہمارے پاس کیا ہے height of projectile height of projectile کے لئے ہم کیا کرتے ہیں h سے لیتے ہیں h ہمارے پاس distance اس کے لئے equation of motion use کرتے ہیں جو ہمارے s is equal to v80 plus half 80 square اس equation کو use کرتے ہیں تو یہ vertical components initial velocity v0 y اور time کون سا جو time جس time کے اندر ہو میں give height cover رہا ہے 1 hour 2 gt سکوائر آگے ہمارے پر again کیا ہے v0 square v0 sin theta hour g اس کا ہمیں کیا کرنا ہے square کرنا ہے اگر اس کو ہم further simplify کریں تو یہ equation ہمارے کے کیا بن جائے گی v0 کو v0 کے ساتھ multiply کیا جائے گا تو یہ کیا بن جائے g v0 square بن جائے گا v0 square یہ بن گیا v0 square sine theta ہمارے پر 1 over 2 g اور ہم square کریں گے تو یہ کیا v0 square بن جائے sin square theta بن جائے گا divide by g square کر لیں g square ہو گیا اس کو further دیکھیں تو g g میں cancel ہو جائے گا تو یہ equation is equal to v0 square sine square theta over g اور یہ minus 1 over 2 2 اگر ہمارے پار اس کو further simplify کریں تو یہ کیا v0 square sine square theta over g اگر اس کو further simplify کریں تو یہ 1 half ہے اور یہ complete value ہے تو یہ value تو ہمارے پر کیا بن جائے گا v0 square sine square theta over 2 g تو یہ ہمارے پار کیا ہے this maximum height of project in which the object پاس کیا آگیا height of project ile جس کے اندر ہمارے پاس project ile تھا وہ کسی بھی maximum height تک پہنچ جائے گا mean maximum height vertical distance vertical distance یہاں سے لے کہ یہاں تک اب جو ہمارے height of project depend can to ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی given to the project آل ہم نے کیا initial velocity کتنی دی اس کے اوپر depend کر رہی ہے وہ depend کر ہی angle کے اوپر کتنی angle سے ہم نے project آل کو launch کیا ہے تو یہ vertical height ہے ہمارے پاس اس کے لئے ہمیں دو parameter چاہیے ایک وی use کریں گے اس height of project آل کے بعد ہم find کرتے ہیں time flight جس کے اندر ہمارے پاس project آل کسی بھی maximum height تک پہنچ آل اس کو کہ کہتے ہیں time flight time taken to project point of projection to the point of impact تو sometimes اس کو کیا کہا جاتا ہے different بوکوں کے اندر جس point پہ پروجیکٹار کو launch کر رہے ہیں پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں point of projection کیا کہا جاتا ہے point of projection اور جس point کے اوپر land ہو رہا ہے پوائنٹ آل impact جس پوائنٹ پوائنٹ آل رہا ہے اس کو کچھ booking کے اندر کیا نام دیا ہوا ہے point of impact جہاں پر واپس لینڈ ہو رہا ہے کھانا پر سر فیس کے اوپر اس کو کیا کھا جاتا ہے point of impact اس چیز کو ہم use کرتے ہمیں کیا کرنا ہے time flight تا بھی ہم نے نکال تا تی is equal to V 0 sin theta g یہ ٹائم کون سا تھا جس کے اندر پوائنٹ ٹائل half distance cover کھرا تھا along vertical axis اب یہ پروژیکٹر اوپر بھی جا رہا ہے اوپر جا کے واپس زمین کے اوپر لینڈ بھی ہو رہا ہے لینڈ ہو رہا ہے تو مطلب ایک time اس کا جانے کا دوسرا time اس کا واپس لینڈ ہونے کا تو total time ہمارے پاس کس کے اقل ہو جائے گا this time is equal to یہ time ہمارے پاس ہو جائے گا t plus t اس کو ہم ایسے لکھ دیں 2t total time period ہے ہمارے پاس وہ کس کے براب ہو جائے گا total time period 2t اگر total 2t کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس t small t کس پرابر تھا v not sin theta over g تو یہ ہمارے two کو multiple keren v not sin theta over g this time we used to find the time fly time fly just time can enter project time maximum height point of projection to point of impact تک پہنچ گا point of impact تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں this time period time flight کیا کہ جاتا ہے time flight اور sometimes جو height ہے height کو in other word ہم کیا کہتے ہیں submit submit کا مطلب maximum point جہاں پر projectile کسی maximum height کو cover کر رہا ہے اس کو submit بھی کا جا تک پا ہے